حضرت یعقوب کی اولاد جو ہے آگے پھر اس کو بنی اسرائیل کہا گیا حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے اور گیارہ اور بیٹے تھے ان کی اولاد آگے جو چلی وہ بنی اسرائیل ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے ہیں اسی لئے آپ کو عبال انبیاء نبیوں کا باپ جبد الانبیاء نبیوں کا دادا جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ باقی تمام جو انبیاء ہوئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہوئے ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمائیل کی اولاد میں ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کے اندر بڑے جلیل القدر انبیاء کرام ہوئے ہیں جن میں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون بھی ہیں واللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ بے شک ہم نے احسان کیا اپنا کرم اور فضل فرمایا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون پر وَنَجَّيْنَا هُمَا ہم نے ان دونوں کو نجات دی بچایا وَقَوْمَهُمَا اور ان دونوں کی قوم کو مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑی تکلیف اور مصیبت سے قرب تکلیف مصیبت اور وہ تکلیف مصیبت کیا تھی فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا کیونکہ یہ واقعہ جو ہے سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ ملک شام میں کنان میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح بھائیوں نے کونے میں ڈالا کافلے والوں نے نکالا اور بازار مصر میں جا کے بھیج دیا پھر کرتے کراتے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر مصر کے سب سے اعلیٰ عوضے پہ فائز ہوئے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے بھائیوں کو سب کو مصر میں بلا لی اب وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آگے چلتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوگی جن کو بنی اسرائیل کہا گیا یہ مصر میں لہتے تھے پھر جو مقامی وہاں کی عبادی تھی ظاہر بات ہے بنی اسرائیل اقلیت میں تھے مینارٹی تھے اور وہاں کی جو مقامی عبادی وہ میجارٹی تھی اکثریت تھی تو وہاں کا جو بادشاہ تھا فراؤن اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان سے بیگار یعنی بغیر عجرت کے محنت مزدوری ان سے کرائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی مدد کے لیے حضرت حارون کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے ان کی قوم کو فراؤن سے نجات عطا فرمائی کہ فراؤن اپنے لاؤ لشکر سمیت اپنے لشکروں سمیت بحرِ کلزن میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تو اسی چیز کا تذکرہ ہے بَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ حضرت موسیٰ و حضرت حارون پر ہم نے احسان کیا وَنَجَّئِنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَا الْقَرْبِ الْعَظِيمِ ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو ہم نے بہت بڑی قرب سے تکلیف سے مسیبت سے نجات عطا فرمائی یہاں ایک چیز ہے جو عربی قائد کے لحاظ سے بڑی اہم ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اب کیونکہ تذکرہ دو افراد کا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کا تو اس لیے یہاں پر اب تصنیع کی ضمیریں آئیں گے جس طرح ہوتا ہے نا اردو میں ہم ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں تو مثلا زید آیا اس نے کہا وہ بیٹھا وہ کھڑا ہوا اب یہ اس وہ جو ہے یہ ضمیر ہے جو اس زید کی جگہ استعمال ایک دفعہ اس کا نام ذکر ہوگا آگے پھر اس کا نام بار بار نہیں ذکر کرے گے کہ زید آیا زید بیٹھا زید کھڑا ہوا زید نے پانی پیا بلکہ اب اس وہ یہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں بار بار کسی اس طرح یہ فساحت و بلاغت کے خلاف ہے تو عربی میں بھی یہ ہی ہے کہ جب کسی کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو پھر آگے اس کے لیے زمیر استعمال کی جاتی ہے اس کی جگہ تو اگر ایک آدمی کا تذکرہ ہے جس طرح پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو ایک آدمی کی زمیر استعمال ہوئی نجینا ہو وَأَحْلَهُم یہ ایک ہی ہے اب یہاں فرمایا وَنَجْجَيْنَا هُوْمَا یہ تصنیحہ کی زمیرہ دو یہ بھی فرق ہے باقی جتنی زبانیں ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کے لیے واحد اور ایک سے زیادہ کے لیے جمع ڈچ میں بھی یہی ہے انگلش میں بھی یہی ہے اردو میں بھی یہی ہے فارسی میں بھی یہی ہے کہ ایک ہے اس کو واحد کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے لیکن عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں دو کو تسریعہ کہتے ہیں دو سے زیادہ کو جمع کا آجاتا ہے تو یہاں تسنیعہ کی ضمیر جو ہے وہ سب استعمال ہوگی کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت حرون دو افراد کا تذکرہ ہے تو اس لیے تسنیعہ کی ضمیر آگے استعمال ہوگی وَنَجَّئِنَا هُمَا ہم نے ان دونوں کو نجات دی وَقَوْمَهُمَا ان دونوں کی قوم کو نجات دی بہت بڑی تکریف سے بہت بڑی مصیبت سے وَنَصَرْنَا هُمْ اب جمع کی ضمیر آگئی انہی حضرت موسیٰ اور حضرت حرون اور ان کی قوم ان سب کی مدد کی وَنَصَرْنَا هُمْ ہم نے ان کی مدد کی فَقَالُنْهُمُ الْغَالِبِينَ پس وہی غلبہ پانے والے رو گئے کہ فیرون اپنے لشکروں سمیت بحرِ قلزم میں اس سمندر میں بھرک ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے تو فیرون اپنے لشکروں سے مہت ان کے تعاقب میں ان کا پیشہ کرنے کیلئے چلا آگے سمندر آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سمندر پر اپنا آسا آپ کے ہاتھ میں جو ڈڑا تھا وہ مارا تو اب اس سمندر میں بارہ رستے بن جاتے ہیں بارہ قبیلے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تو بارہ بیٹوں کی اولاد آگے بارہ قبیلے ان کے پورے بن گئے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے بارہ رستے بن گئے حضرت موسیٰ حضرت حرون اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ان بارہ رستے میں ایک ایک قبیلہ اس میں چلتے چلتے سمندر سے پار چلا گئے یعنی جس طرح خشکی پر رستے بن جاتے ہیں سمندر میں اسی طرح وہ رستے بن جاتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے اب جب فراؤن اپنے لشکروں سمیت پہنچتا ہے اس نے دیکھا کہ سمندر میں رستے بنے ہوئے ہیں اور لوگ حفاظت کے ساتھ امن چین سکون کے ساتھ اس سے گزر رہے ہیں اس نے بھی حکم دیا اس کے لشکر بھی وہ اس میں اس نے انہوں نے بھی اپنے گھوڑے اور ڈال دیئے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پار چلے گے تو آپ نے چاہا کہ گھنڈا مار کے اس رستوں کو ختم کیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ پیارے کریم ابھی نہیں ان سب کو آنے نے دو دیا جب سب کے سب سمندر میں آگے تمام لشکر وہ ان رستوں کے اندر آگے اب رب کا حکم و حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آسا مارا تو اب وہ رستے ختم ہو گئے پانی مل گیا سب کے سب اس سمندر میں غرق ہو گئے فیراؤن اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گئے یہ بھی تفصیل کے ساتھ کیچے گزر چکا ہے فیراؤن کے غرق ہونے کا تذکرہ جو ہے گیارویں سپارے میں یہ ہے کہ فیراؤن کو جب غرق کیا گیا تو عبرت کے لیے اب یہ بھی یہ کہہ یہ نہیں ہے بڑی عبرت آموز بات ہے کہ فیراؤن جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا بلکہ کہتا تھا آنا ربکم الاعلا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں جب غرق ہونے لگا نا سمندر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا حَتَّى اِذَا عَدْرَقَهُ الْغَرَقُ جب غرق ہونے لگا قَالَ آمَنْتُو کہتا ہے میں ایمان لیا اب وہ بھی ایمان لارہا ہے اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيل اب کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ خدا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے پہلے کہتا تھا میں خدا ہوں بلکہ آنا ربکم الاعلا میں سب سے بڑا خدا ہوں سب سے بڑا رب ہوں لیکن جب مرنے لگا غرق ہونے لگا دبکیاں کھانے لگا تو کہتا ہے میں ایمان لیا صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں کہتا ہے صرف وہ معبود ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں وہی وہی معبود ہے اور کوئی نہیں ہے اپنی بھی نفی کر دی پہلے کہتا تھا میں بڑا رب ہوں سب سے بڑا اب جب ڈوب رہا ہے غرق اور آئے تو کہتا ہے آمنتو انہو لا الہا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین میں مسلمان میں سر جو کانے مانا ہوں میں گردن نیچی کر رہا ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا آل 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 اب مانتا ہے وَقَدَ سَيْدَ مِنْ قَدْ وَقَدَ سَيْدَ قَبْلُ پہلے تو بڑا نافر مانتا بڑا کرتا تھا کہتا تھا آنا ربوں کو ملالا میں سب سے بڑا رب ہوں وَقُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو بڑا فسادی تھا ہر کسی کو تکلیف ہر کسی کو مسئبت کسی کو امن چین سپون کے ساتھ نہیں رہنے دیتا تھا اور اب جو ہے مان رہا ہے فَرْيَوْمَنُ نُجِّكَ بِبَادَنِكَ ہاں اب عذاب سے تو نہیں بچ سکتا تیرا اب یعنی آخری وقت آ گیا ہے اب تو ہلاک ہوگا لیکن ہم یہ کریں گے فَلْيَوْمَنُ نُجِّكَ بِبَادَنِكَ آج ہم تیرے اسے ناپاک بدن کو جسم کو اس کو بچا لیں گے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا تاکہ بعد والوں کو نشانی مل جائے پیچھے جو آنے والے ہیں ان کے لیے تیرا یہ جو ہے نا ناپاک جسم اس کو محفوظ رکھیں گے کہ بعد میں آنے والوں کو عبرت ہو کہ جو تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اکڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری نہیں کرتے بلکہ تکبر اور غرور کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے تو لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے تیرے جسم کو ہم بچا لیں گے پنانچہ پھر اس کے جسم کو سمندر نے باہر پھینک دیا جب وہ حلاق ہو گیا تو باہر پھینک دیا گیا اور اس کا یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں مصر کے اندر اس کا وہ یعنی جسم وہ بدن اس کا وہاں کسی جگہ رکھا گیا ہے اور وہ اسی طرح محفوظ ہیں تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا فَرْيَوْمَنُوا نَجِّكَ بِبَادَنِكَ لِتَقُونَنِ مَنْ خَلْفَقَ آیا آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائیں وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ اَنْ آَيَاتِنَا نَغَافِلُونَ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ اور حضرت حرون علیہ ربیرہ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمای فرمایا وَنَصَرْنَا هُمْ ہم نے ان کی مدد کی فَقَانُهُمُ الْغَالِبِينَ تو وہی غلبہ پانے والے ہوگئے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ہم نے ان کو ایک بڑی واضح کتاب بیان کرنے والی کتاب عطا فرمائی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی فراؤن کے غرق ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا زندگی گزارنے کے لیے ایک منشور دستور اور حدایت کا ایک یعنی رستہ عطا فرمایا کہ اس کتاب کے اندر تمہارے لیے حدایت کا سمان ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو تورات عطا فرمائی وَحَدَيْنَاهُمَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ان دونوں کو یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت حرون کو ہم نے سرات مستقیم کی رہنمائی فرمائی سرات مستقیم پر لایا کہ ان کو صحیح سرات مستقیم عطا فرمائی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں ہم نے باقی رکھا کہ قیامت تک کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت حرون کا ذکر خیر باقی رہے گا قرآن پاک لوگ پڑھتے رہیں گے ان کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے اور ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا اور ان پر دو سلام کے نظرانے لوگ پیش کرتے رہیں گے سلامن علی موسیٰ و حرون سلام ہو حضرت موسیٰ اور حضرت حرون پر اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ مُحْسِن نیک لوگ جو ہیں ان کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں یعنی اسی طرح ان کی عزت اور افضائی خرماتے ہیں اور ان پر ہمارا کرم اور فضل ہوتا ہے اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ دونوں ہمارے مقمن بندوں میں سے تھے یعنی ہمارے نیک بندوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت حرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن پاک میں باقی انبیاء اکرام ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بے کتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں سب کا تذکرہ یعنی صراحتاً ان کا نام لے کر قرآن پاک میں نہیں ہے قرآن پاک میں چند ایک انبیاء اکرام کا تذکرہ آیا ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت نو علیہ السلام کا حضرت حود علیہ السلام کا حضرت صالح علیہ السلام کا حضرت شعیب حضرت جوت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاف کسی طرح حضرت ذکری یہ مینی چم انبیاء اکرام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت یحیٰ اس طرح ان کا تذکرہ نام لے کر قرآن پاک میں کیا گیا ہے ان تمام انبیاء اکرام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ اگر کسی کا قرآن پاک میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے جا بجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور کئی جگہ کتنے کتنے چار پانچ چیر کو عدہ عدہ سپارہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا ہے تو باقی امیاء اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جو امیاء اکرام ہیں ان میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں ہوتا ہے اور علاماء نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند شان والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تمام امیاء اکرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان جو ہے وہ سب سے بلند ہے حالانکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں لیکن شان اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب امیاء اکرام میں سب سے بلند عطا فرمائی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت حارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں لیکن شان اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلند عطا فرمائی تو باقی تمام امیاء اکرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بلند ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ آپ کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزات عطا فرمائے اور باقی امیاء اکرام میں سے سب سے زیادہ موجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے باقی امیاء اکرام جو تھے کسی کو ایک موجزہ کسی کو دو موجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نو موجزات عطا فرمائے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَا آیَاتٍ بَيِّنَا یہ سورہ بنی اسرائیل ہے پندر میں اس پارے میں اس کا آخری رکوش شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو واضح نشانیاں نو موجزات عطا فرمائے فَسْعَلْ بَنی اسرائیل پوچھو بنی اسرائیل سے اس جاہا ہم جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے فیراؤن کا فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَذُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْقُورًا تو فیراؤن کہنے لگا کہ موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں تجھ پہ جادو ہوا ہے قَالَ لَقَدْ لِمْتَ مَا أَنزَلَهَا اُلَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَغَابِ بَسَائِهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تُو جانتا ہے کہ یہ ربِ ذُلجلال جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو آنکھوں کو کھول دینے والی ہیں وَإِنِّي لَأَذُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْقُورًا اے فِراؤن مجھ پہ جادو نہیں ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ تیری ہلاکت کا وقت آنے مانا ہے تُو ہلاک ہونے والا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو موجزات عطا فرمائے جو باقی انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ ہے اب موسیٰ علیہ السلام کے نو موجزات ہیں لیکن جب ہمارے نبی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چار دس بیس سو دو سو موجزات نہیں عطا فرمائے بلکہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد جاہاکم برہان من ربکم وانزرنا علیکم نورم مبینہ کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی برہان تمہارے رب کی دلیل تشریف لے آئی وانزرنا علیکم نورم مبینہ اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا نور مبین قرآن پاک اور برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو برہان موجزہ دلیل نشانی تو باقی انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجزات عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا موجزہ ہیں حضور کی ذات ہی موجزہ ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور کے جسم مبارک کا ہر ہر عذر موجزہ اور حضور کی ہر ہر عدا موجزہ ہے تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے محبوب کو اتنے سو موجزے دیئے بلکہ فرمایا کہ میرا محبوب موجزہ بھن کے تشریف لے اسی لیے اللہ علیہ وسلم فاللہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزہ بن کے آیا ہمارا کہ ہمارے پیارے آقا موجزہ بن کے آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی موجزہ ہے حضور کی ہر ہر عدا موجزہ ہے اب دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار کو گلزار کیا گیا آگ کو ٹھنڈا کر کے سلامتی والا بنا دیا گیا یہ ہم نے پچھلے درس میں پڑا اور سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی بہت بڑی آگ اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا لیکن جب آگ کے اندر ڈالا رب زلجلال کا حکم آیا یا ناروکونی بردم و سلام اندرہ ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا اب صرف اتنا حکم اگر ہوتا ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈک جو ہے وہ بھی ایک حد تک قابل برداشت ہوتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کی اگر اس لیمٹ سے آگے جائے تو پھر ٹھنڈک بھی جو ہے وہ تکلیف دے ہوتی ہے اگر صرف یہ حکمتہ ٹھنڈی ہو جاتا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ بھی تکلیف دے ہوتی تو فرمایا یا ناروکونی بردم اے آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ میرے پیارے خلیر کو اس سے تکلیف ہو بلکہ وَسَلَا مَنَا عَبْرَاہِم عبْرَاہِم پر سلامتی والی بان جاتا تو وہ آگ ٹھنڈی ہوئی لیکن ٹھنڈی ایسی خوشگوار جو یعنی آرام اور رہت پہنچانے والی ہو تو یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی نار گلزار بن گئی اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی آگ جو ہے وہ نہیں اس کو بھی آگ نہیں جلا دی جس چیز کا تعلق حضرت عانس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے پاس ایک دفعہ کچھ مہمان آئے حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ اسے اب یہ رسول ہیں حضور کے خادم خاص ہیں دس سال تک مدینہ منورہ میں حضور کی خدمت کی خادم خاص یعنی جو گھر کے اندر جو کام ہوتے تھے ان پہ معمور تھے کہ یہ کرو وہ کرو ادھر جاؤ اس کو بلاو یہ لے کہ آؤ وہ کرو یہ یعنی خاص جو ہے نا خادم خاص یہ حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے جیوٹی تھی دس سال تک مدینہ منورہ میں آپ نے حضور کی خدمت کی اور حضور کی دعا کی برکت سے بہت لمبی عمر پائی اور ان کی بہت زیادہ اولاد تھی اور بہت زیادہ مال و دولت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا تو ایک دہا ان کے ہاں کچھ مہمان آئے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا خادم جو تھا اس نے دستر خان لاکے بچھایا تو دستر خان کچھ میلہ تھا آپ نے دیکھا تو ناراضگی کا اظہار کیا کہ دیکھو یہ دستر خان مہلا ہے اس خادم نے دستر خان اٹھایا کپڑے کا وہ دستر خان ہے تو اس کو کٹھا کیا اور جا کے ایک تنور جنگ رہا ہے جس میں روٹیاں بگائی جاتی ہیں جا کے اس کے اندر ڈال دیا مہمان حیران ہوئے کہ شاید آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو خادم بھی ناراض ہو گیا ہے تو اس لیے اس نے اس کو آگ میں ڈال دیا ہے وہ پریشان ہو گئے لیکن ان کی حیرانی کی حد ہو گئی کہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آگ کے اندر کنڈی ڈالی اور دستر خان کو نکال لیا وہ جلا نہیں بلکہ صاف ستھرا ہو گیا ہے میل جو ہے وہ جل گئی اور کپڑا نہیں جلا اور لا کے اس نے صاف ستھرا سب کے سامنے بچھا دیا مہمان حرام رہ گئے کہ یہ کیا ہوگا جی ہم تو سمجھے تھے کہ شاید آپ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ خادم بھی ناراض ہو گیا کہ جس طرح بچوں کو ذرا ناراض ہو تو وہ آگے سے ڈبل ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ بھی نوجوان ہے یہ بھی ناراض ہو گیا اس نے آگ میں ڈال دیا لیکن یہ کیا ہے کہ اس نے اس کو آگ میں سے نکالا ہے اور بلکہ یہ جلا نہیں ہے اور صاف ستھرا بھی ہو گیا حضرت عمز بن مالک رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے ایک دفعہ ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے آپ نے کھانا تناول فرمایا کھانا کھانے کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک اپنے ہاتھ مبارک اس کپڑے سے صاف کیے تھے اس دسترخان سے صاف کیے تھے جب سے حضور کے ہاتھ اس کپڑے کو لگے ہیں اس وقت سے ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اس کو دھوتے نہیں ہیں جب میلہ ہو جاتا ہے آگ میں ڈالتے ہیں میل جل جاتی ہے کپڑا ساتھ ستھرا پھر ہو گیا تو جس چیز کے ساتھ حضور کے ہاتھ لگے اس کو بھی آگ نہیں جلاتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا موجزہ یہ ہے کہ ان کے لئے نعر نمرود بلزار ہوئی ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ حضور کی نسبت جاتی ہے جس کو حضور کے ہاتھ لگ جاتے ہیں آگ اس کو نہیں جلاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے موجزات کا مجموع آداء فرمائے جتنے موجزات اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کو فردن فردن ایک ایک دو دو کر کے عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام موجزات کو جمع کر دیا اب دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر چلتے ہیں مصر سے فران اپنے مشکلوں سمیت گھرک ہو گیا آپ اپنی قوم کو لے کر آگے جاتے ہیں آگے سہرا آ جاتا ہے سہرا میں پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا قوم نے جب گزارش کی تو رب زلجلال کے حکم سے آپ نے ایک پتھر پر اصا مارا ٹھڑا مارا اس پتھر سے بارہ چشمیں جاری ہو جاتے ہیں بارہ چشمیں جاری ہو گئے آپ کی قوم کی بارہ قبیلے تھے تو بارہ چشمیں جاری ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا فن فاجارت من حسنتا اشرت اینہ اس میں سے بارہ چشمیں جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں پتھر سے پتھر کے اوپر آپ نے نڑا مارا اس میں سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے پہلے سپارے میں فن فاجارت کا لفظ ہے اور نوے سپارے میں فن باجہ سکھ مانو ایک ہی ہے لفظ دو استعمال ہوئے لیکن مانو وہی ہے فن باجہ سکھ من حسنتا اشرت اینہ اس پتھر سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا بیٹھی کا ایک ایک چشمہ ایک ایک قبیلے کا اس سے اب تم موج کرو پانی پیو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ پتھر پر اسا مارا ہے ڈنڈا مارا ہے تو پتھر سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے اب پتھر ایسی چیز ہے کہ چشمیں جو ہیں وہ پہاڑوں سے ہی جاری ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ چشمیں جو ہیں یہ قدرت کاملہ رب کی قدرت سے جاری ہوتے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ پتھر پر ڈنڈا مارا ہے اس میں سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے لیکن پتھر ایسی چیز ہے جس سے چشمیں نکلتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چشمیں جاری فرما رہا ہے چنانچہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کے ارادے سے چلے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو اب مقا مکرمہ میں کفار نے منع کر دیا پبندی لگا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں نہیں آسکتے عمرہ نہیں کرسکتے حج نہیں کرسکتے اور لڑائیاں جاری ہیں بدر کی لڑائی ہوئی اہد کی لڑائی ہوئی خندر کی لڑائی ہوئی صحابہ اکرام کے دل کے اندر خوش کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں خانہ کعبہ کا تواف کریں حج عمرہ کریں کیونکہ ان کی ساری زندگیاں ہی مکہ شریف میں گزری تھی جب چاہا خانہ کعبہ کا تواف کر لیا خانہ کعبہ کی زیارت کی دیدار کیا لیکن اب چھ سال ہو گئے ہیں نہ خانہ کعبہ کا دیدار ہوا ہے نہ خانہ کعبہ کا تواف کیا ہے تو دلوں کے اندر یہ خواہش شدید خواہش کہ ہم خانہ کعبہ کا تواف کریں لیکن ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں جانے کی اجازت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں نبی کا خواب وحی علیہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی ہوتی ہے یہ اشارہ غیبی دارم تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا صحابہ اکرام بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب حکم ہے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی تیاری کی صحابہ اکرام بھی ساتھ ہو لی پندرہ سو سے آبا اکرام ساتھ ہیں ایرام بانگ لیے اور سفر کرتے کرتے مکہ شریف سے قریب پہنچ گئے اب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک ساڑھے چار سو کلو میٹر ہیں اس زمانے میں تقریباً دس دن کا یہ سفر ہوا کرتا تھا دس دن میں یہ سفر تیہ ہوتا تھا پیدا سفر کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے قریب حدود حرم پر پہنچ گئے حدیبیہ ایک میدان تھا وہاں پہنچ گئے آگے سے کافروں نے روک دیا بے نہیں تم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تمہیں اجازت نہیں ہے جب انہوں نے رکاورٹ ڈالی کو حضور نے وہی پہ قیام فرما لیا وہی پہ خیمے لگا دی اور وہی پہ قیام کر لیا اب بات چیت ہو رہی ہے یہ طریق واقعہ ہے میں جو متعلقہ ہے وہ ارز کروں گا وہاں ایک ہی کنوہ تھا اب پندرہ سو آدمی آگے پندرہ سو آدمیوں کو پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے غضور کے لیے ضرورت ہے جان ورم کو پلانے کے لیے ضرورت ہے زہر باتے کے ساتھ روند ہیں گوڑے ہیں باقی تمام ضروریات پانی برتن دھونے ہیں یہ سب کھانا پکانا ہے ایک موہ ہے اس کا پانی خشک ہو گئے تھوڑا سا نکالا پانی ختم ہو گئے صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گئے پانی کی ضرورت ہے لیکن پانی نہیں ایک ہی کمویا اور وہ بھی خشک ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کسی برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کے لے انہوں نے جو ان کے پاس مشکیزے تھے ان کو اٹھایا تھوڑا تھوڑا جتنا بھی نکلا ہے کہ چھوٹے سے برتن میں لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس برتن کے اندر رکھ دی حضور کا اپنا ہاتھ اس برتن کے اندر رکھنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچوں انگلیوں سے پانچ چشمیں پانچ نیرے جاری ہوئے ہیں صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ رہے مجمعین کے پاس جتنے پانی کے برتن تھے سب کے سب انہوں نے بھر لیے اور وہ چشمیں ہیں کہ اسی طرح جاری ہیں علیہ حضرت فاضلہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نواز کرتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر نتیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری وہاں پنجاب اب یہ ہمارا صوبہ پنجاب اس کو پنجاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پانچ دریا ہے پنج آب سے یہ پنجاب بنا ہے پانچ دریا اس میں بیتے ہیں تو اس سے تشبیدی کہ نتیاں پنجاب رحمت پانچ آپ کے حضور کی پانچ انگلیوں سے پانچ لہرے جاری ہیں تو فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر نتیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجہ یہ ہے کہ انہوں نے پتھر پر اصاب مارا ہے پتھر پر ڈڈا مارا ہے تو پتھر سے بارہ چشمیں جاری ہوتے ہیں لیکن پتھر ایسی چیز ہے پاڑ وہاں جن سے چشمیں جاری ہوتے ہیں لیکن حضور کا موجہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی انگلیوں سے پانچ چشمیں جو ہیں وہ جاری کر رہی ہیں پانچ انگلیوں سے پانچ نہریں جاری ہو گئی اب یہاں ایک بات اہل محبت عشق والوں کے لیے ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو جو اس حدیث کے راوی ہیں جب انہوں نے یہ حدیث پاک بیان کی تو حضرت کتادہ جو ان کے آگے شگرد ہیں جنہوں نے ان سے یہ حدیث روایت کی ہے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اس وقت کتنے افراد تھے جن کے لیے حضور کے ہاتھوں کی یہ نہریں جو جاری ہوئے آپ کی انگلیوں سے ان کا پانی ان کو کافی ہو گیا جتنے برطن ان کے پاس تھے انہوں نے خود پیا وضو کیا اپنے برطن دوئے اپنے جانوروں کو کلایا جتنے جانوروں جتنے ان کے پاس برطن پانی کے تھے سب انہوں نے باہر لیا لیکن وہ چشمیں اسی طرح جاری ہیں تو حضرت کتادہ نے ارز کیا کہ آپ کتنے تھے تعداد کتنی تھی اب دیکھئے حضرت انس بن والک رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہم پندرہ سو تھے اب سوال انہوں نے کیا کہ تمہاری تعداد کتنی تھی جواب ہو گیا کہ ہماری تعداد پندرہ سو تھی پندرہ سو افراد کو وہ پانی جو ہے حضور کی اگلیوں سے جاری ہونے والے چشمیں وہ کافی ہو گئے بات پوری ہو گی سوال کا جواب ہو گیا لیکن عشق والے جو ہوتے ہیں وہ محبت والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی شان بہانے بہانے سے بیان کرتے ہیں کہ کسی بہانے سے اپنے محبوب کی اپنے آقا کی شان کو بیان کرتے ہیں بہانے سے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہیں اور جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی نفرت اور اداوت اور دشمنی ہوتی ہے وہ بہانے بہانے سے شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گھٹایا جائے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بلند شان عطا فرمائی ہے کہ نہ کسی کے بڑھانے سے وہ بڑھ سکتی ہے اور نہ کسی کے گھٹانے سے وہ گٹ سکتی ہے رب تبارک و تعالی نے اتنی بلند شان عطا فرما دی ہے کہ ہم ساری زندگی حضور کی تعریف کرتے رہے کیونکہ دیکھئے جب رب تبارک وطالعہ خود اپنے محبوب کا بدہ خان حضور کا سنا خان حضور کی تعریف کرنے والا ہے تو ایک لمحہ کے لیے جو اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کی تعریف کرے ساری مخلوقات ہمیشہ سے جب سے ہیں جب تک رہیں گے وہ تعریف کرتے رہے تو اسے ایک لمحہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے حضور کو رب رب تبارک وطالعہ نے اتنی بلند شان عطا فرمائی ہے کہ نہ کسی کے بیان کرنے سے وہ بڑھ جاتی ہے اور نہ کسی کے گٹانے سے وہ گٹے گئی ہاں یہ ہے کہ جو بڑھانے کی کوشش کرے گا رب تبارک وطالعہ اس کی شان کو بڑھائے گا اور جو گٹانے کی کوشش کرے گا رب تبارک وطالعہ اس کو ظلیل و خار کرے گا جو بڑھانے کی کوشش یعنی بیان کرے گا رب تبارک وطالعہ اس کی قبر کو روشن کرے گا اس کو جنت عطا فرمائے گا اور جو گھٹانے کی کوشش کرے گا اپنی قبر کو ہی تاریخ کر رہا ہے اپنی قبر کو اندھیرہ کر رہا ہے اور اپنی آقوت کو خرام کر رہا ہے رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بڑی بلند شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ وہ کسی کے بڑھانے سے بڑے گی نہیں اور کسی کے گھٹانے سے گھٹے گی نہیں عالی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا جب رب تبارک و تعالی تیری شان کو بڑھا رہا ہے تو اے پیارے محبوب پھر کسی کے گھٹانے سے کس طرح گھٹے گی آگے فرماتے ہیں اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹا ہے اسے منظور بڑھانا تیرا رب تبارک و تعالی بڑھانا جاتا ہے اور یہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں گویا رب سے لڑائی لے رہے ہیں تو اگر اکل ہوتی تو رب سے لڑائی نہ لیتے اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا اور آگے اشارت فرماتے ہیں وَرَفَانَا لَقَذِكِرَكْ کَا ہے سایا اور آگے درمیان میں ایک شعر ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے آدھا عدون کی جمع ہے عدوف ان کا مانا ہوتا ہے دشمن مخالف تو فرمایا اے اللہ کی پیارے محبوب طالب و مطلوب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے مخالف آپ کے دشمن مٹتے رہے ہیں مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے جو بھی آپ کی مخالفت کرے گا وہ مٹ جائیں گے جس نے آپ کی غلامی کی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلند شان اطاع فرمائی جس نے مخالفت کی وہ مٹ گیا چاہے وہ ابو جیل ہو ابو لاب ہو کوئی بھی ہو جنہوں نے مخالفت کی وہ مٹ گئے ان پر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑی تو فرمایا مٹ گے مٹ گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل چاہے تیرہ راکی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سَایہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے شان کو خود بلند کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بول بالا ہے تیرا ذِكْرِ اُنچا تیرا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بلند کرنے والا ہے تو حضور کی شان اتنی بلند ہے کہ اگر کوئی اس کو اور بلند کرنے کی کوشش کرے گا مخلوق میں سے وہ تو بلند نہیں ہوگی لیکن بلند کرنے والے کی اپنی شان بلند ہو جائے گی کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کی اور جو بٹانے کی کوشش کرے گا اس کے بٹانے سے گھٹے گنی لیکن وہ اپنی آقوت کو برباد کر لے گا تو بارہ یہ عشق کا اصول ہے محبت کا اصول ہے کہ عاشق اور محب اپنے محبوب کی شان کو بہانے بہانے سے بیان کرتا ہے تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت انس نے جب بیان کیا کہ یہ حضور کی انگلیوں سے جو چشمیں جاری ہوئے وہ خدیبیہ والوں کے لئے کافی ہو گئے حضرت اکتادہ نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے تھے فرمایا ہم پندرہ سو تھے آگے فرمایا لوکنہ میع تو الفن لکفانہ تھے تو ہم پندرہ سو لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ چشمیں ہمیں کافی ہو جائیں یہ ہے عشق یہ ہے محبت کہ اپنے محبوب کی شان کو بلند کیا جائے سوال جو انہیں نے کیا تھا جواب کافی ہو گئے انہیں نے پوچھا کتنے تھے کہا پندرہ سو تھے لیکن عشق نے کہا نہیں اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کا موقع ہے محبوب کی شان کو بیان کرو تو کہا تھے تو پندرہ سو لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو حضور کی انگلیوں سے جاری ہونے والے چشمیں وہ ہمیں کافی ہو جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عشق و مستی وہی جذب ہمیں بھی عطا فرمایا جو صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تھا کیونکہ صحابہ اکرام کا ایمان جو ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا ہے میار قرار دیا ہے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُو صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے رب نے ارشاد فرمایا کہ یا میرے نبی کے صحابہ میری بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول ہوگا جس کا ایمان تمہارے ایمان کی مثل ہوگا اگر وہ تمہاری مثل ایمان لے ہیں جیسے تمہارا ایمان ہے جیسے تمہارا عقیدہ نظریہ ہے اس طرح کا عقیدہ نظریہ رکھ کر اس طرح کا ایمان لیں گے پھر میری بارگاہ میں مقبول ہوگا صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہر موقع پر بیان کرتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے اور موقع پیدا کیا جاتا ہے اور موقع بھرا کے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا جاتا ہے یہی اہل محبت کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی گروہ کے ساتھ بستارے لی کی توفیت